السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ اللہ وشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام وعلى رسولنا محمد بن سید و اولی و اخری مدد یا رسول اللہ مدد سعدات اصحاب الرسول مدد مشاہد دستور وعلى شاہ اللہ فاسدہ صلی اللہ محمد تاریختنا الصحبہ والخیر في الجمعیہ اللہ کا شکر ہے کہ پھر سے ہم ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولی شریف تک پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ آج رات ان کے دنیا میں آنے کی احترام میں اللہ اپنی برکت اور رحمت ہم پر برسائے گا انشاءاللہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے لیے ان کے احترام کے لیے اچھی چیزیں مانگنا سب سے بہتر ہے کیونکہ آخرت میں ان کی شفاعت ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں خوشخبری دی ہے امت کو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت رکھی ہے جو ان کے شفاعت کو قبول کرتا ہے اس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں جو اس کو قبول نہیں کرتا وہ خود ہی دیکھ لے گا اس لیے ہم اس دنیا میں ہر چیز جو مانگتے ہیں وہ ان کے احترام میں مانگتے ہیں ہم اس سے محبت کرتے ہیں جس سے انہوں نے محبت کی اور ہم وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو انہوں نے کیا اللہ کا شکر ہے اگر کچھ دنیاوی معاملے جیسے شادی اور جو آج کل چیزیں ہو رہی ہیں یا اس مہینے میں ہوتی ہیں وہ برکت والی ہوتی ہیں اللہ کا شکر ہے تھوڑی ہی لیکن آج بارش ہوئی صبح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں انشاءاللہ یہ برکت ہے انشاءاللہ یہ خوشخبری ہے اس سال کے لئے یہ اچھا سال ہوگا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ سوکھا ہے لیکن ہم پھر بھی بارش اور رحمت مانگتے ہیں اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں ہم برکت کی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ صحات آفیت حفاظت اور صحت دی جائے گی ان کے احترام میں اللہ عزو جللہ کہتا ہے کہ اولیاء کے احترام میں بھیم ترزخن بھیم تنسرون بھیم تنسرون ان کی وجہ سے اللہ آپ کو رزق دیتا ہے اللہ ان کے احترام میں بارش کرواتا ہے اور آپ فتح پاتے ہیں ان کے احترام سے اگر اولیاء اللہ کا ایسا مقام ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوگا ہر چیز زیادہ مقبول ہے اللہ کے ان کی اجازت سے اس لئے جتنا زیادہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں گے وہ اتنا بہتر ہیں ہمارے لئے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اس سے کوئی ناراض نہیں ہوگا سوائے شیطان کے یا وہ لوگ جو شیطان کے ساتھ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے سے مسلمان اور ایمان والے لوگ خوش ہوتے ہیں جو شیطان کے ساتھ ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں اور کوئی راستہ نہیں ہے کچھ بے وکوف لوگ ہیں جن کو شک و شبہ ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں ان کی اطاعت کرتے ہیں یہ شرک ہے آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں وہ ایسا کہتے ہیں ایسے لوگ کچھ نہیں بلکہ بے وکوف ہیں کیونکہ جیسے کہ ہم نے کہا کہ یا تو آپ اللہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں یا شیطان کے ساتھ آپ کو اللہ کے ساتھ ہونا چاہئے اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کوئی تیسرا چارہ نہیں ہے ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا اللہ کا حکم ہے ہمارا وظیفہ ہے اس لیے یہ برکت انشاءاللہ حائرہ برکت کا اور اچھائی کا وسیلہ بنے گا آج انشاءاللہ ہماری محبت ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے انشاءاللہ امن اللہ توفیق الفاتحہ نمیتین ہمارے 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 لنو ہمارے at موسیقی